اتوح مانی الرحیم فراق گورک پوری صاحب کے متعلق آج کچھ بات کرنے لگے ہیں ہم کیونکہ یہ بڑے ایک مشہور شاعر ہیں اور ان کا اپنا ہی ایک انداز ہے شاعری کرنے کا اور ان کے متعلق سوال کیا جاتا ہے اور عموماً ان کے متعلق ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے حسن و عشقی علامتوں کو استعمال کیا ہے نئے مفہوموں کے طور پر تو ہم اس متعلق کچھ بات کرنے جا رہے ہیں کہ آپ نے حسن و عشق کی علامتوں کو وہ کونسی وجوہات تھی جن کی وجہ سے آپ نے حسن و عشق کی علامتوں کو نئے مفہوموں کے ساتھ استعمال کیا دیکھئے فراق گورک پوری ہندوستانی آدمی تھے اور آریائی اور دیو مالائی ثقافت جو ہے آریائی ثقافت سے مراد یہ ہے کہ جو آریائی سماج ہے ہندوستان کا ہندووں کی جو تہذیب ہے وہ آپ کو ورسے میں ملی تھی فراق صاحب کو اور دیو مالائی ثقافت سے مراد یہ ہے کہ بھوت پریوں بھتوں اور جنوں کی کہانیاں واقعات اس طرح کی باتیں بھی آپ کو ثقافت میں ملی تھی برے سغیر کی خاصیتوں میں سے یہاں پر تھوڑا سی ایکسٹرا بات ہے یہ لیکن انشاءاللہ بہت کام آئے گی برے سغیر کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہاں پر جنوں کا بھوتوں کا جادو کا اور چڑیلوں کا اور اس طرح سے جو ماں فوق الفطرت چیزیں ہیں دیو مالائی چیزوں کا تذکیرہ بڑے مزے لے لے کر کیا جاتا ہے اور لکھنے والے بھی بڑے اچھے انداز میں لکھتے ہیں بیان کرنے والی بھی اچھے انداز میں لکھتے ہیں اور یہ ہماری ثقافت کا ایک رنگ ہے ایک خوبصورتی ہے ہندوستانی ثقافت کی ہندوستانی ثقافت سے اس وقت میری مراد پورا برے سغیر ہے صرف انڈیا مراد نہیں ہے پاکستان بھی بالخصوص اس میں شامل ہے بنگلہ دیش بھی شامل ہے اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں کہ ہمارے معاشرے میں اب بھی ایسا ہوتا ہے اور ہم بھی یہی دیکھتے ہیں اپنے خاندانوں کے اندر کہ جب پوری فیملی مل کر بیٹھتی ہے کسی تہوار پر کسی موقع پر کسی دعوت کے موقع پر اور کسی کے گھر پہ مثال کے طور پر عموماً یہ ہوتا ہے کہ دادی کے گھر پہ جاتے ہیں سب لوگ اور وہاں پہ ایک آلی شان قسم کی دعوت ہوتی ہے سارے چچا ساری چچیاں سارے پھپیاں سارے پھپاں کزنس انکل یہ وہ سب مطلب پورے خاندان وہاں پہ گیزر ہوتا ہے اور سب کے سب آکے بیٹھتے ہیں ایسے موقع پر اگر رات کو رات کو اگر رکنا پڑ جائے وہاں پہ اور ایک پلین بن جائے کہ چلو آج رات کو رکتے ہیں سارے ملے ہیں تو ایک ٹاپک ضرور چھڑتا ہے وہ ہے جنوں کی کہانیاں کوئی نہ کوئی خاندان کا فرد ایسا ہوتا ہے جس نہ کبھی نہ کبھی زندگی میں جن ضرور دیکھا ہوتا ہے اور وہ پھر بڑے مزے سے وہ جن کی کہانیاں سناتا ہے اور بچے خاص طور پر ڈڑتے ہیں خواتین بہت ڈر رہی ہوتی ہیں تو یہ ہماری ثقافت کا ایک رنگ ہے ایک خوبصورتی ہے ہندوستانی ثقافت کی فراق صاحب کو یہ ثقافت ورسے میں ملی تھی ان کو کیا ورسے میں ملی تھی ہم سب کوئی ورسے میں ملی یہ ثقافت لیکن چونکہ اور ساتھ میں ان کے اندر تجسس اور ذوک بھی بہت تھا بازوک آدمی تھے تجسس والے آدمی تھے تلاش والے آدمی تھے کسی سوال کا جواب نہ ملے تو اس کی تلاش میں پڑ جائے کرتے تھے نئی نئی چیزوں کو ڈھوننے کی ان کے اندر ایک بڑی تگو دو اور کوشش کیا کرتے تھے یعنی کہ ان کو ایکسپلور کرنے کا بہت شوق تھا کہ نئی نئی چیزیں معلوم ہوں ہندوستانی ثقافت تو ان کو ویسے ہی ملی تھی اردو جانتے تھے فارسی جانتے تھے عربی جانتے تھے سنسکرت اور آریائی زبانوں سے تو واقف تھے اور ساتھ ہی مغربی اور ایرانی کلچر سے بھی وہ اپنے اس تجسس کی طبیعت کی وجہ سے ان دونوں سے بھی وہ آشنا ہو گئے یعنی مغربی اور ایرانی جو عدب ہے اس کا انہوں نے متعلق کیا اور متعلق کرنے کے بعد متعلق کرنے کے بعد ان کے اندر ان دونوں زبانوں کی خصوصیات بھی آ گئیں ہندی زبان کی تو پہلے ہی تھی اب کیا ہوا کہ تین چار زبانوں کی خصوصیات آپس میں مل گئیں اردو ہندی فارسی عربی سسکرت مغربی زبان ہے یعنی کہ انگریزی وغیرہ فرنچ اور ایرانی زبان ایران کا جو آپ کہیے کہ عدب ہے وہ بہت میار کا ہے اس لیے ایران کی بات خاص طور پر کی جا رہی ہے تو یہ تمام خصوصیات ان کے اندر آ گئیں اور یہ تمام کی تمام چیزیں مل کر ایک نئی چیز بن گئی بالکل سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے فارسی اور اردو شائری کا بڑا امیق متعلق کیا تھا اور اس کی وجہ سے ان کے اندر ایک عدبی ذوق تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ان تمام چیزوں کا متعلق کیا اور ان تمام چیزوں کا متعلق کرنے کے بعد وہ انہوں نے کچھ پیرامیٹرز مقرر کیے کچھ انہوں نے حدود مقرر کی کہ ایک اچھے شائر کے اندر یہ تمام چیزیں ہونی چاہیئے اور جو پیرامیٹرز انہوں نے مقرر کیے تھے جن حدود کو انہوں نے مقرر کیا تھا وہ تمام کی تمام چیزیں ان کے اندر بدرجہ اتم موجود تھیں ان کی ایک خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے حیات اور کائنات کا بڑا گہرا مشاہدہ کیا ہے وہ زندگی کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں دنیا کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے در حقیقتی عالم اکبر ہے اور انسان جو ہے عالم اصغر ہے دنیا عالم اکبر ہے اور دنیا کے اندر جو کچھ چلتا ہے اس کی ایک چھوٹی تصفیر انسان کے اپنے اندر بھی چل رہی ہوتی ہے اسی لیے کیونکہ وہ انسان کو عالم اصغر مانتے ہیں اسی لیے جب بھی وہ عشق اور محبت کا ذکر کرتے ہیں تو پاکیزگی کا بڑا احساس ہوتا ہے پاکیزہ انداز میں وہ محبتوں کا ذکر کرتے ہیں بہت زیادہ بے لگام نہیں ہو جاتے یوں تو فراک نے روبائیاں بھی لکھی ہیں اور نظمیں بھی لکھی ہیں لیکن ان کا خاص جو میدان ہے وہ غزل ہے بلکہ انہوں نے غزل کے اوساب بیان کرتے ہوئے ایک مقام پہ لکھا ہے کہ تہذیب و عدب کا سب سے بڑا موجزہ وہ غزل ہے بلکہ یہاں میں ایک اور بات بھی بیان کرتا چلوں جو فراک گورک پوری نے کہی ہے فراک نے ایک مرتبہ کہا کہ اگر تہذیب ایران کے اور تمام کارنامے بھلا دیے جائیں تو بھی یہ تنہا ایجاد یہ تنہا ایجاد سے مراد غزل کی جو ایجاد ہے تو بھی یہ تنہا ایجاد ایران کے محذب وجدان کی روایات اور اثرات کو زندہ اور جاوید بنانے کیلئے کافی ہے کتنی بڑی بات کی انہوں نے تو اتنی بڑی بات انہوں نے غزل کے متعلق کی ہے تو جب غزل کو انہوں نے اتنا بلند سمجھا تو اس بلندی کے میار کے مطابق انہوں نے غزل گوئی بھی کی اور پھر اسی کے مطابق جو ہے انہوں نے وہ اشار بھی لکھے کچھ پیرامیٹرز مقرر کی اسی لئے ان کی شاعری اتنے بلند پائے کی مانی جاتی ہے اب میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات بیان کرتا چلوں کہ جب انسان کسی چیز کو بہت بڑا سمجھتا ہے اور بہت بڑا اس چیز کو سمجھنے کے بعد اس چیز کو پانے کے لئے نکلتا ہے تو وہ اپنی پوری کوشش لگا دیتا ہے کیونکہ اس کے نزدیک وہ چیز بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے اور جب وہ پوری کوشش لگا دیتا ہے پوری محنت لگا دیتا ہے تو اس کے اندر سے خاص انرجی ریلیز ہوتی ہے اور اس کے اندر اس کی جو خاص اس کی صلاحیتیں ہیں وہ اُبھر کے سامنے آتی ہیں یہی سب کچھ فراق گورک پوری صاحب کے ساتھ بھی ہوا تھا انہوں نے غزل کو موجزہ قرار دیا اور اس موجزے کو اس کے حق کے ساتھ یعنی اس موجزے کو لینے کا جو حق ہے اس کے ساتھ وہ اس کو حاصل کرنے کے لئے جب انہوں نے کوشش شروع کی تو اپنی پوری طوانائیاں صرف کر دی اور کئی زبانوں کا انہوں نے متعلق کیا پھر جا کے وہ اس مقام پر پہنچے کہ ایک اچھے غزلگو بلکہ اپنے زمانے کے ایک اُبھرتے ہوئے اور بہترین غزلگو کی طور پر سامنے آئے فراق گورک پوری صاحب نے حسن و عشق کی جو استلاحات ہیں انہیں نئے مفاہیم کے ساتھ جو بیان کیا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فراق کے زمانے میں زمانے کا مزاج بدل چکا تھا ویسا نہیں رہا تھا کہ جو پہلے کے زمانے کا تھا پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ ایک محبوب اور ایک محب ہے محب نے اپنے محبوب کو چاہنا شروع کیا اور چاہتے ہوئے وہ اتنا آگے نکل گیا کہ اپنی زندگی سے ہی وہ بلکل بیگانہ ہو گیا اور اس کو پھر اپنی زندگی کی فکر ہی نہیں رہی نہ روزگار کی کوئی فکر ہے نہ کھانے پینے کی کوئی فکر ہے نہ اچھے کپڑے پہننے کی کوئی فکر ہے بس محبوب کا تصور ہے اور وہ چلتا چلا جا رہا ہے لوگ اس کو پتھر مار رہے ہیں اسے کوئی فکر نہیں ہے بہت زیادہ حالت اور بگڑی اور طبیعت کے اندر رنگی نہیں پیدا ہوئی تو شراب پیلی اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے محفوظ فرمائے تو یہ کام کرنے شروع کر دی تو یہ کچھ ہوا کرتا تھا لیکن فراق صاحب کے دور میں جس دور میں انہوں نے آنکھ کھولی اس میں فکر و شعور کی فضا وہ ماضی سے مختلف ہو چکی تھی اب صرف تصور جانا کرتے ہوئے کسی کے در پہ پڑے رہنا ممکن نہیں تھا اب زمانے کے غم بھی تھے اور غم جانا بھی ساتھ ساتھ تھا غم دورا بھی ساتھ ساتھ تھا غم دل کے ساتھ ساتھ غم روزگار بھی زندگی کا جس تھا کمانا بھی تھا گھر کو بھی انہوں نے آباد کرنا تھا اپنے اور گھر کے کفالت بھی کرنی تھی اور اپنے جو ذوق تھے یعنی محبوب اور محب والے ذوق اس کو بھی انہوں نے قائم رکھنا تھا تو اسی لیے انہوں نے حسن و عشق کے معنی کو نئے انہیں مفہوم دے کے بیان کیا میں یہاں چند ان کی خصوصیات بھی بیان کروں گا انشاءاللہ اگلی لیکچر کے اندر یہاں ایک ان کی مثال بیان کرتا ہے انہوں نے ایک مقام پہ لکھا غم فراق نے یوں بسر کی عمر فراق نے یوں بسر کی کچھ غمیں جانا کچھ غمیں دورا عمر فراق نے یوں بسر کی کچھ غمیں جانا کچھ غمیں دورا یعنی کہتے ہیں کہ فراق تیری عمر جو ہے نا وہ اس طرح بسر ہوئی ہے کہ کچھ تو جانا کا غم ہے جانے جانا کا غم ہے محبوبہ کا غم ہے اب وہ محبوب ہے کہ محبوبہ ہے وہ کچھ جانتے ہوں گے کیا بہتر ہے اور کچھ غمیں دورہ بھی ہے دورہ سے مراد دور کہلاتا ہے اور زمانہ کہلاتا ہے زمانے کا بھی غمیں زمانے میں بھی جینا ہے اور تجھ سے محبت بھی باقی رکھنی ہے یہ دونوں چیزیں ہیں تو یہ کچھ فراق گورکپوری صاحب کی باتیں تھیں جو ہم نے کی اور انہوں نے کس طرح نئے مفاہیم دیئے یہ بھی بیان کیا ہم نے کون کون سے زبانیں سیکھی یہ بھی بیان کیا بڑی تفصیل کے ساتھ اب انشاءاللہ لیکچر کے اندر ہم ان کی شائری کی مثالیں جمع کرتے اور ان کی شائری کی مثالیں بھی دیں گے اور ان کی جو خصوصیات ہیں کلام کی وہ بھی انشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے تاکہ فراق گورکپوری صاحب کا جو پورا ٹاپک ہے وہ کور ہو جائے